بزمیں صدرہ کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں بزمیں صدرہ کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں حد فرداس میں آلوں تو تیرا ذکر کروں حد فرداس میں آلوں تو تیرا ذکر کروں اب کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں سرپا قرآن اٹھانوں تو تیرا ذکر کروں تاج عصمت ہے تیرا اس میں گرامی زینب زینب روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی زینب بزمیں صدرہ تجھے دیتی ہے تجھے دیتی ہے تجھے دیتی ہے تجھے دیتی ہے چار مسکے ہیں تجھے دیتی ہے تجھے دیتی ہے فرش جو بچھنے لگا موت کے بعد میری روح کرے گی ماتم کیوں کرے گی موت کے بعد میری روح کرے گی ماتم موت کے بعد میری روح کرے گی ماتم زندگی کم ہے غمیں سبتے پیمبر کے لئے زندگی کم ہے غمیں سبتے پیمبر کے لئے فرش جو بچھنے لگا چار مستے اور نظر ہیں آپ کی ماتم زندگی کم ہے غمیں سبتے پیمبر کے لئے ماتم زندگی کم ہے غمیں سبتے پیمبر سہر جناک کا شوق ہے تو کربلا کو چل سہر جناک کا شوق ہے تو کربلا کو چل جلت تو کربلا کے محلے جلت تو کربلا کو چل جلت تو کربلا کو چل ماتم زندگی کم ہے غمیں سبتے پیمبر کے لئے ماتم زندگی کم ہے غمیں سبتے پیمبر کے لئے چار مستے اور لہد کے حوالے سے سماعت کر لیجے لہد میں تذکرہ بھترہ اب کر دوں گا لہد میں تذکر بھترا لب کر دوں گا سوال کوئی بھی ہو لا جواب کر دوں گا فرشتوں میرے گناہ بے حساب ہیں تو کیا میرے گناہ بے حساب ہیں تو کیا علی کو آنے دو سارا فیسا آپ کر دوں گا لہد میں نارے صلوات چار میں سے تمام مومنین کی طرف سے ہیں سمات کریں موسیقی 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 ہمیں دوزخ کا نظارہ جنا سے کچھ ہو جائے ہمیں دوزخ کا نظارہ علی سے جلے والوں کا تماشا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں دوزخ کا نظارہ علی سے جلے والوں کا تماشا ہم بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے تمناویں نعرے صلوات ایک مطلع دو شیر اور حاضر ہے زولہ شیرہ سے پہلی کیفیت ہے سماعت کا کوئی ہم درد نہ گم خار ولی سے پہلے کوئی ہم درد نہ گم خار ولی سے پہلے زندگی تھی بڑی دشوار خار ولی سے پہلے کوئی ہم درد نہ اساعت نسلوں کا جو ایمان پرکھ لیتی ہو سات نسلوں کا جو ایمان پر رکھ لیتی ہو کس کے ہاتھ ہی وہ تلوار ولی سے پہلے زندگی تھی بڑی دشوار ولی سے پہلے رتبہ پہچان مسلمان ابو طالب کا یہ ہے احمد کے مددگار ولی سے پہلے زندگی تھی بڑی دشوار ولی سے پہلے نارے صلوات ایک مطا دو تین شہر اور حاضر ہے جان میں آتی ہوئے ایک جان علی کہنے سے جان میں آتی ہوئے ایک جان علی کہنے سے ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے بیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے آدمی بنتا ہے انسان اور جو تکلپ میں رہے رتبوں سے محروم رہے جو تکلپ میں رہے رتبوں سے محروم رہے دسویں درجے پہ سلمان آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے یا علی اللہ محمد 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 اور جبکہ یہ جانتا ہے کام علی آتے ہیں باغتا کیوں ہے مسلمان علی کہنے سے باغتا کیوں ہے مسلمان علی کہنے سے محمد اور اپنے ہی فتموں سے خود اپنے وفاداروں کو رکتا رہتا ہے چہتا آان علی کہنے سے ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے اور ہو گئے حشر کے میدان میں سبک میرے گناہ ہو گئے حشر کے میدان میں سبک میرے گناہ ارے جھگ گیا پلے میزان علی کہنے سے جھگ گیا پلے میزان علی کہنے سے نارے سلوار ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ خلاص کی تلاوت فرما کے مرہوم کی روح کو حدیعہ سوا پہنچا دیں بہرحال آپ نے متعدد بار سن لیا ہے پھر سے مجھے جناب ابو طالب کے لئے حکم ہو رہا ہے بہر زبان ہے ابو طالب سماعت کر رہے ہاں چند بقت روح اسلام کی ہے جس میں میں وہ قالب ہوں جناب ابو طالب فرما رہے ہیں روح اسلام کی ہے جس میں میں وہ قالب ہوں جس کا مطلوب محمد ہے میں وہ قالب ہوں کل عرب پر میری حیبت ہے میں وہ قالب ہوں اور مجھ کو پیچھان لے دنیا میں ابو طالب ہوں روز اور شب صبح و مسا حافظ ایمان تھا بے سہارت محمد تو نگہبان میں تھا بے سہارت محمد تو نگہبان میں تھا حسن اسلام پہ آیا میرے احسانوں سے میں نے ایمان کو پالا بڑے ارمانوں سے بجلیاں گرتی رہی کفر کے اہوانوں سے شم میں حق بجھنے نہ دی ظلم کے طوفانوں سے وہی کرتا تھا جو مرضی خداوندی تھی وہی کرتا تھا جو مرضی خداوندی تھی میرا ایمان محمد کی رضا مندی تھی میرا ایمان محمد کی رضا مندی تھی میرا ایمان محمد کی رضا مندی تھی جاگتا تھا میں محمد کو سلا دیتا تھا ان کے بستر پا میں بیٹوں کو لٹا دیتا تھا راہ میں کٹا جو آتا تھا ہٹا دیتا تھا میرا ایمان محمد کی رضا مندی تھی میرا ایمان محمد کی رضا مندی تھی روز اس بولتے کروا کی زیارت کرنا روز اس بولتے کروا کی زیارت کرنا اور میرا معمول تھا اس طرح عبادت کرنا آج الزام لگانے لگے مجھ پر بیدی میں مسلمانہ ہوا لایا میں ایمان نہیں میں نے کلمہ نہ پڑھا میں نے نمازیں نہ پڑھی کفر کی گود میں ایمان بھی پلتا ہے کہیں کر کے سازش یہ لگایا ہے نشانہ مجھ پر میں وہ مومن ہوں کہ غیے کفر کا فتوہ مجھ پر کیا نمازیں میں زمانے کو دکھا کر پڑھتا اپنا گھر چھوڑ کے بتخانے میں جا کر پڑھتا اور کلمہ پڑھنا تھا تو ایک ایک کو سنا کر پڑھتا اور آپ کے گھر سے میں قرآن مگا کر پڑھتا آپ کے گھر سے میں قرآن مگا کر پڑھتا میں جو پڑھتا تھا وہ قرآن میرے گھر میں تھا میں جو پڑھتا تھا وہ قرآن میرے گھر میں تھا اور جس پہ لایا تھا میں ایمان میرے گھر میں تھا جس پہ لایا تھا میں ایمان میرے گھر میں تھا دینوں ایمان سے پھرا ہوتا تو مومن کہتے آپ کی صف میں کھڑا ہوتا تو مومن کہتے اور میں نبی کا نہ ہوتا تو مومن کہتے اور کفر کے ساتھ رہا ہوتا تو مومن کہتے کفر کے ساتھ رہا ہوتا تو مومن کہتے ساتھ دیتا نبی کا تو مومن ہوتا باپ ہوتا اللہ علی کا تو مومن ہوتا اور اہل ایمان کے لیے بات یہ غیرت کی ہے ایک کافر نے پیمبر کی کفالت کی ہے اور خطبہ عقد پڑھانے کی جسارت کی ہے اس میں میری نہیں تاغین شریعت کی ہے لمحے پکر ہے یہ سارے زمانے کے لیے اور کوئی مومن نہ ملا عقد پڑھانے کے لیے لمحے پکر ہے یہ سارے زمانے کے لیے کوئی مومن نہ ملا عقد پڑھانے کے لیے تم جو آئے تھے محمد کی شکایت لے کر تین سو ساٹھ خداوں کی محبت لے کر اللہ تو عزا کی دلو جان سے حمایت لے کر اور میرے دروازے پا انکار نبوت لے کر میرے پاس آنے کی ارے تم سب کو ضرورت کیا تھی میں تو کافر تھا بھلا مجھ سے شکایت کیا تھی جب محمد کو ستایا تھا وہ دن بھول گئے قتل کرنے کا ارادہ تھا وہ دن بھول گئے اور دوش پر کپر کا سایا تھا وہ دن بھول گئے جب محمد تنوں تنہا تھا وہ دن بھول گئے دین اسلام کا ارے انوان بنے بیٹھے ہو اور میرے صدقے میں مسلمان بنے جب محمد کو ستایا تھا وہ دن بھول گئے قتل کرنے کا ارادہ تھا وہ دن بھول گئے اور دوش پر کپر کا سایا تھا وہ دن بھول گئے جب محمد تنوں تنہا تھا وہ دن بھول گئے دین اسلام کا انوان بنے بیٹھے ہو اور میرے صدقے میں مسلمان بنے بیٹھے ہو تم نے فرقے سہر اور شام کہا سمجھا تھا حق کے پیغام کو پیغام کہا سمجھا تھا اور دین اسلام کو اسلام کہا سمجھا تھا خوش تھے آغاز پہ انجام کہا سمجھا تھا مال ملتا رہا کھاتے رہے کھانے والے خون دیتے رہے میرے ہی گھرانے والے خون دیتے رہے میرے گھرانے والے جو بہا راہِ خدا میں وہ لہو میرا تھا جو بہا حق کی رضا میں وہ لہو میرا تھا اور جو بہا دی کی بقا میں وہ لہو میرا تھا روزِ آشور جو لوٹا گیا گھر میرا تھا ارے کند خنجر سے جو کاتا گیا سر میرا تھا دین اسلام پہ قربا ہوا اکبر میرا دین اسلام پہ قربا ہوا اکبر میرا دین اسلام پہ قربا ہوا وصغر میرا اور جرن میں پامال ہوا قاسبِ غصر میرا اور دین پہ قربا ہوا اببا سے دلاور میرا دین پہ قربا ہوا اببا سے دلاور میرا ہاتھ کٹوا دیئے ارے دام اللہ ببا کا چھوڑا اور بعد مرنے کے بھی دریان سے نہ قبضہ چھوڑا روزِ آشور جو لوٹا 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 روزِ آشور جو لوٹا